بڑتی بھی مہنگائی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے اگر آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اچھا کھانا بنانا آتا ہو تو جی آج ہم ساورڈو بریڈ کے اوپر گرل چکن کا ایک سانوچ بنائیں گے جس میں ہم لوگ پیسٹو ساوس اور مسترد ساوس یوز کریں گے ماشاءاللہ سے عائشہ جی loves to cook for us at home and me and my sons try our level best to assist her حالانکہ سچی بات بتاؤں زیادہ تر ہم صرف گاندی میں چاہ کے چلے جاتے ہیں پھر بھی عائشہ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اپنے ساتھ cooking میں involve کریں اور کہنا یہ ہے کہ جی جدو میں نوہ آنگیاں تھے اور نوہ نوہ بھی support کریں گے جی میں بے کرنا اپنی بڑی نو because cooking is a great bonding experience for entire family عائشہ جی کی یہ ادا بھی کمال ہے she is full of surprises grilled chicken sandwich بناتے بناتے میرے لیے ایک separate بھی dish تیار کیوئے جس میں quinoa اور کالے مصر استعمال کیے main course میں beef ہو یا chicken ساتھ میں ہماری ہمیشہ کوشش ضرور ہوتی ہے کہ vegetables بھی ساتھ include کی جائیں انتہائی juicy قسم کے chicken breast fillets تیار ہو چکے ہوئے ہیں and now it is time to assemble this delicious sandwich شروع میں ہم نے آپ کو پیسٹو ساؤس دکھائی تھی یہ mudrela ہے اور یہ دونوں ہم نے لاہور میں artisan cheese factory سے منگوائے ہیں جب آپ کا sandwich تیار ہو جائے اس پر لگائیں مکھن اور یہ ہے جی پنینی میکر اس طرح کے پنینی میکر کو use کرنے کے لیے جو عیشہ جی نے technique استعمال کی کہ butter والی side کو رکھیں نیچے by the way میرا تو دل کرتا مکھن لگائیں لیکن عیشہ جی نے دوسری side دے ہاتھ ہولا رکھ دے ہوئے oil کا spray کیا تھا جتنی دیر میں ہمارا sandwich grill ہو رہا ہے آئیے میں آپ کو انتہائی محبت سے بھری ہوئی plate دکھاتا ہوں جو بیگم صاحبہ نے especially میرے لیے تیار کی ہے buttery, cheesy, pesto sauce وادہ grilled chicken sandwich تیار ہے آپ لوگ یقین مانیے یہ تمام چیزیں unplanned تھی ہم لوگوں نے گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں جو available ہوتی ہیں اسی کو ملا کے یہ ایک دنر تیار کیا ہے اب یہاں پہ مجھے ملی bad news بیگم صاحبہ نے کہا تانو صرف ایک quarter ملے گا باقی تسیلات دنال plate بناو تو موجہ کرو کوئی گالنے جی thank you